ایک ٹیم کو ڈریکٹلی ویزا آناؤنس ہو جانا چاہیے یعنی کہ پاکستان سے اگر بہارت جانا ہے بائی بورڈر یا بائیر جیسے بھی آناؤنس ہو جانا چاہیے لیکن پاکستانی ٹیم کو سٹیل جو ہے ویزا نہیں ملا پاکستان نے پھر بھی یہاں سے دبائی اور دبائی سے فردر انڈیا کے لیے ویزا جو ہے اپلائے کیا 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 مجھے یہ بتائیں کہ آج پاکستانی ٹیم دوبائی کے لیے روانہ ہوگی ہے وہاں سے فردر انڈیا کے لیے جائے گی کیسا محسوس کر رہے ہیں کافی ایک سائٹڈ ہے ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا میں جا کے انڈیا ہرائیں انشاءاللہ بڑی امید ہیں ہمیں بابر بھائی سے کافی بہت اچھا ہے بس انفارچلیٹم نے سیم سا جو انجڈ ہوگیا لیکن انشاءاللہ باقی بھی ہماری بولنگ لائنپ بہت اچھی ہے ہم انڈیا کو سری لنکا میں نہیں ہر رہا بھائی آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا ہر طرف ان کا کراؤڈ ہوگا انڈیا انڈیا کا شور ہوگا پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جیتے ہیں تو ایک ٹیم کو ڈریکٹلی ویزا آنانس ہو جانا چاہیے یعنی کہ پاکستان اگر بہارت جانا ہے بائے بورڈر یا بائے جیسے بھی آنانس ہو جانا چاہیے لیکن پاکستانی ٹیم کو سٹیل جو ہے ویزا نہیں ملا پاکستان نے پھر بھی یہاں سے دبائی اور دبائی سے فردر انڈیا کے لیے ویزا جو ہے اپلائے کیا کیا وہ بیسکلی چاہتے ہیں یہ ہی ہے کہ شروع میں ہی پاکستان ٹیپ پہ پریشر ہو مطلب سیکیورٹی ایشیز بھی آ رہے ہیں جیسے پاکستان نیزی لینڈ کے میچ ہو گیا اور ایک وارم میچ بھی ہے اس میں بھی وہ سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کر رہے تو بیسکلی پاکستان پر پریشر ہو جاتا کہ وہ بڑا میچ جو احمد آباد میں ہونا وہ جب آئیں وہ تھوڑے ڈھرے ہوئے ہیں باز یہ مین وجہ ہے آپ نے بات کی سیکیورٹی ایشیز کی سیکیورٹی بھی اگر میں بات کر لوں انڈیا جو ہے وہ پاکستان اسی لینے آیا کیونکہ یہاں پہ انہیں سیکیورٹی ایشیز تھے اے سی سی پہ ہمارا دباؤ جو ہے وہ نہیں چلا انڈیا کا چل گیا ہم نے جو ہے ایشیا کا پورا جو ہے ایک ایک میچ یہاں پہ سیر لنکا میں اس طرح کر کے کروا دیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی سی پی کا کیوں نہیں زور چلتا کہ ہم بھی اپنا شیڈیل چینج کروا سکتے ہیں سیمپل ہے آئی سی سی سینڈ فار انڈیا کرکٹ کونسل چیئرمن وہی ہیں سارے ان کی چلتے ہیں انڈر یہی وجہ ہے مین اور پاکستان کا تو کوئی رول نہیں بی سی سی خلف اکر دعا لوبی نی bangن بی سی جے ہیں مین وجہ بھی تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی سننے والا ہنی پاکستان کو سو ایشو ہوں کے وہاں پر جاکے جب ہماری ٹیم جائے گی تو وہاں پہ کوئی تسنے والا ہوگا مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ نہیں ہوگا پاکستان پی سی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہمارا کیونکہ بورڈ بھی بوجھے پہلی بات انڈیا سب سے محبت ہے وہ کرکٹ میں ان کی انویسمنٹ آپ سپونسرشپ دیکھ لیں اس لحاظ سے وہ کافی سٹرونگ ہے اس لحاظ سے وہ پاکستان کا مشکل ہے 29 والے اگر میچ کی میں بات کلنوں اس میں آڈینس تو نہیں ہے سکیورٹی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں ساتھ ہو رہے گا کہ ہماری ٹیم نے ظاہری بات ہے ہوتل سے سٹریڈیم تک جانا اور پھر سٹریڈیم میں جا کے پلے کرنا ایک بہت بڑی بات ہے اور سپریشلی ہم لوگ جو ہیں وہ انڈیا میں پلے کرنے کے لیے جا رہے ہیں ایک پریشل رہے گا پاکستانی ٹیم کے اوپر کے یار سکیورٹی کا ایشو نہ ہو جائے یا یہاں پہ ہمیں کوئی ایشو ہو رہا ہے یا کچھ بھی بلکل وہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈبل منٹ ہو جائیں یہی نا بھائی سکیورٹی کے ایشو آپ کا بتا ہے نا پہلے پریشل ہوتا ہے بڑے میچ کا بارڈ کپ ہے بڑے ایوانٹ ہے پھر وہ سکیورٹی کو لے کے اور زیادہ پریشل ہوگا وہ بڑے امید ہیں اپنے لڑکوں سے امید پہ دیکھیں دنیا بھی قائم اور پاکستان بھی قائم ہے پاکستان چلی امیدوں کے سہارے رہے لیکن پرفارمس کے حوالے سے اگر میں بات گئے پرفارمس کوئی نہیں یہ ایشیا کا برا رہے اب نمبر وان ٹیم بننا کوئی عام بات تو نہیں ہے نا اب وہ نمبر وان ٹیم بننا ہم نمبر وان رہے نہیں لیکن ہم نمبر ٹو ہے نا کوئی نہیں خیار ہے وہ تو اب مطلب اپ اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں نمبر ٹو ہے ٹو کے بعد دوبارہ وان پہ کیسے آئیں گے انشاءاللہ یہ ورڈ کپ جائیں گے میچے جیتیں گے پھر نمبر وان پہ آ جائیں گے کل آپ کو اگر پتا ہو تو انڈیا کی بی ٹیم نے چار سو سکور کا ٹارگر دیا تھا آگے سے بھی اسٹریلیا کے بھی تو دیکھیں نا بولر کون سے تھے کوئی ریگولر بولر کھے رہے تھے تو انڈیا کے بھی تو پانچ پلیئر نہیں کھے رہے تھے اگر ان کی بی ٹیم چلے یہ بھی بی ٹیم ہے بی ٹیم بی ٹیم کے مقابلے میں چار سو کا ٹارگرٹ دے دیا پھر بھی تھوڑا نہیں ہے یہ تو پھر کافی مطلب اب یہ بھی دیکھیں نا انڈین پلیئر جو ہوتے ہیں وہ آئی پیل دیکھ لیں ان کے کم از کم جو بھی پلیئر ٹیم بھی تو بیگ بیش شیل نہیں بیش سے کہہ رہا ہوں آئی پیل ان کا کافی ایکسپیریونس ہوتا ہے لیکن وہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہوم ٹیم ہے انڈیا ہوم کا بھی تھوڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے دوسرا تھوڑی پیچھ بھی فلیٹ دے دیا آپ کو بتائیں اسٹریلیا میں فلیٹ پیچھ نہیں ہوتی تھوڑا اس کا بھی ہوتا ہے پاکستان ورلڈ کپ کے فائنل میں جا رہا ہے انشاءاللہ جائے گا اسلام علیکم والیکم سلام سیر کیسے ہیں اللہ شکریہ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان اسکار جو ہے وہ نکل چکا ہے دوبائی کے لیے وہاں سے فردہ ٹیم کو پاکستان انڈیا جائے گا کیسی فیلنگ ہے کہ ہماری ٹنگ بلڈ کپ کھیلنے جا رہی ہے دیکھیں پاکستان اور انڈیا کا جب بھی ہوتا ہے تو رائیولری میں ہوتا ہے آپ کو بتائیں تو اس لیے ہو بھی ہو بھی انڈیا میں رہا ہے تو ظاہر ہے فیلنگز تو جو سپورٹس کو لائک کرتا ہے اس کے لئے کبھی مطلب اچھی فیلنگ ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی جو ہمارے ایشیا کپو ہے وہاں پہ ایک ایشو بنا دیا تھا انڈیا نے کہ پاکستان نہیں جائیں گے ہم سیکیورٹی کا ایشو ہے ابھی ٹوئنٹی نائن کو ایک میچ ہونے جا رہا ہے جہاں پہ سٹل انڈیا نے صاف الفاظ میں کہہ دیا نیوزی لینڈ اور پاکستان کے میچ کے لئے وہاں پہ سیکیورٹی نہیں ہے تو ہم اپنا دب دبا کیوں نہیں ڈالتے ان کا میرے حال سے جو آئی سی سی کا بورٹ کا جو چیئر میں ہیں وہ بھی انڈیا کا ہے اور پاکستان کا آپ کو ہوتا ہے ویسی ایمیج مطلب اس طرح نہیں ہے اور انڈیا کا ویسی برینڈ ہے کہ آپ کو پتا ہے ان کی زیریں چلنی ہیں لیکن ہم اپنا پروٹیسٹ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم بھی پی سی بھی آ فورت نمبر پہ آتا ہے تو ہمارا بھی کچھ نہ کچھ روب ہونا چاہیے کہ بھائی سیکیورٹی کے حوالے سے یا انڈیا میں جاتے ہیں ہماری ٹیم کو کوئی بھی ایشو ہوتا ہے نہیں وہ تو اب سیکیورٹی کا تو ایشو تو واقعی ہے اس پر تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا ہے وہ فیکٹس پہ ہے دارہ انہوں نے کیا ہوگا اس کا تو کوئی میچ نہیں ہے ہر ان چیزوں کو چھوڑ کے میچ ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے اور وہ جیتنا چاہیے بیسی کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان انڈیا میں اگر پریشر میں کھیل رہی ہے تو وہ وین کر سکتی ہے ملکل پہلے بھی پاکستان کئی دفعہ جیتی ہے تو اپنا وین کر سکتی ہے سیر ابھی آپ نے اسٹریلیا کے خلاف جو ہے وہ انڈیا کی انڈنگ نہیں دیکھی انڈیا ریلیکس تھا فور ہنڈرڈ کا ٹارگر دے گیا پاکستان کا تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک ٹیم جب کسی بھی کنٹری میں کھیلنے کے لیے جاتی ہے سب سے پہلے تو اسے ویزا ڈریکٹلی ایشو ہو جانا چاہیے لیکن پاکستان کو ویزا جو ہے بائے باورڈر یا بائے ایئر ڈریکٹلی انڈیا میں ایشو نہیں ہوا پہلے وہ دبائی جائیں گے وہاں سے پھر وہ انڈیا میں جائیں گے یہ کیا بات ہے صحیح ہے گھوم پھر لیں گے دبائی میں سر گھوم پھر تو لیں گے لیکن یہ تو ہونا چاہیے نا کہ ایک ٹیم آپ کے کنٹری میں جو ہے وہ ویلڈ کپ کھیلنے آئی ہے اسے ٹریکٹلی ویزا ملنا چاہیے یہ وہ افیشلز کے قام ہے جو بڑے والے ہیں ٹھیک ہے اس میں تو آپ پبلی کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کیا ایشو ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہو اچھا ہمارا جو سکوٹ اس دفعہ چلا گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسے ہم امید لگا لے کہ یہ ویلڈ کپ میں ہمیں اچھا پرفارم کر کے دیں گے پاکستان کا بندہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کیا کر لے کیا نہ کرے ٹھیک ہے تو چانسیز تو ہیں چانسیز آپ کو نظر آتے ہیں کہ ہم سمیز میں بھی جائیں گے یا فائنل میں جائیں گے اس سکوٹ کے ساتھ تو مجھے نہیں لگ رہا صحیح بار یعنی کہ فرسٹ راؤن سے ہم باہر آ رہے ہیں مجھے تو ایسی لگ رہا ہے کیونکہ وہ نہیں لگ رہا جس طرح بابر آدم نمبر ون پلیئر تھے ان کی رینکنگ بھی ان سے چھینی گئی تقریباً ٹھیک ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اب وہ اپنی کپتانی پر فوکس کریں گے یا پھر دوبارہ رینکنگ پر جو ہے وہ فوکس ہوگا بابر کو تو میرے حال سے کیپٹن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایک بیٹس من ہے ٹھیک ہے اس کو بیٹنگ پر فوکس کرنا ہے یہ ٹوٹلی آپ کی نظر میں کیپٹن کون ہونا چاہیے کوئی بھی آل رومڈو ٹائپ اپنا میرے حال سے شاداب کو لے لیں اپنا شاہین کو لے لیں شاداب آل ریڈی پرفارم نہیں کر رہا کوئی اس کی جگہ کوئی اور لے لیں ریزوان کو لے لیں بابر تو میرے مین بیٹس من ہے نا ہمارا تو وہ کیپٹن سی میں ایک اس کی وہ اپنا اس کا مائنڈ اور ایک بیٹس من وہ ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہے بندہ تو فل فوکس اس کا جیسے ٹین ڈولگر تھا وہ بھی اس فل بیٹس من ٹائپ تھا تو اس کو فل بیٹنگ پر فوکس کرنے جائیے ٹھیک ہے وہ کیپٹن سی نہیں کرنی جائیے اس کو اچھا جس طرح انڈیا کی پرفارمنس ہسٹم چل رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹائٹل جو ہے وہ انڈیا کے نام ہو سکتا ہے بالکل انڈیا اسٹریلیا ان دونوں میں سے کوئی بھی گٹ سکتا ہے انڈیا تو میرے حال سے ٹاپ پہ ہے بیٹنگ بھی ان کی میرے حال سے بہت آؤٹ کلاس بیٹنگ ٹھیک ہو گیا اچھا بولنگ میں کہا جاتا تھا کہ انڈیا پہ ایک داغ ہے انہوں نے کر کے دکھا دیا کہ بھائی بولنگ ایسے ہوتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب بھی بھی ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس ہی سب سے بیسٹ بولر ہے ابھی فیلال جو اس ایشیا کا بھوئے اس کے اس حساب سے نہیں لگ رہا کہ یہ اتنا مطلب پر فارم کریں گے ابھی یہ سکوارڈ میں نے دیکھا نا اس میں تو جو کچھ پیٹس کو نہیں لگ رہا یہ دو دین پر انجڑ ہو جاتے ہیں شاہین وہ بھی انجڑ ہے حری سروو بھی انجڑ ہے ایک وہ اپنا کیا نسیم شاہ وہ بھی انجڑ ہوں مطلب یہ ٹی ٹون ٹی کے پیارز ہے